موسیقی موسیقی چہرے ہیں کہ سو رنگ میں ہوتے ہیں نمائن آئینے مگر کوئی سیاست نہیں کرتے کہا جاتا ہے کہ سیاست میں لگے زخموں پر مرہم وقت ہی رکھ سکتا ہے لیکن جب کسی سیاستدان کی بیماری پر بیان بازی شروع ہو جائے تو پھر سیاست کے ساتھ علاج بھی کامپرومائز ہوتا ہے اب جیل میں قید سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہیں ایک طرف حکومت ان کو ملک کے اندر علاج کی ہر ممکن سہولیات دینے کا یقین دلا رہی ہے تو دوسری طرف میاں صاحب اس حکومتی پیشکش کو مسلسل ٹھکرا رہے ہیں وہ بازد ہیں اور ہسپیٹل میں علاج کرانے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اب معاملات تو سب کے ہی اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کی خواہش کیا ہے کون ہے جو ان کی صحت پر سیاست کر رہا ہے چونکہ اپوزیشن نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار وزیر آزم امراند خان اور ان کی حکومت ہوگی کیا اپوزیشن کسی خاص مقصد کے لیے وزیر آزم پر دباؤ وڑا رہی ہے اور وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے چونکہ وزیر آزم کہتے ہیں کہ عوام کا پیسہ چوری کرنے والے کرپٹ لوگوں سے ڈیل کروں گا اور نہ ہی انہیں این آر او دوں گا پھر سوال یہ ہے کہ کیا ریلیف کے لیے کسی نے براہ راس یا تھرو پراپٹ چینل فرائم منسٹر سے رجوع کیا ہے دیکھنا یہ بھی ہے کہ دو سو دن مکمل ہونے پر حکومتی کارکردگی کیا ہے کیا اپوزیشن مہنگائی غربت اور بیروزگاری جیسے عوامی مسائل پر اپنا کردار ادا کر سکی ہے آج پروگرام میں ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے لیں گے بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نونوی کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان اسلام علیکم مشاہد اللہ خان صاحب اور بہت شکریہ آپ نے ایک پروگرام میں شرکت کی شر میاں نواز شریف کے علاج کا معاملہ تو کوئی سیاسی رنگ اختیار نہیں کر گیا پہلے آپ حکومت پہ الزام لگا رہے تھے وہ علاج نہیں کروا رہی اب حکومت تیار ہے تو میاں صاحب نے ضد پکڑ لی ہے سر یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اصل میں یہ جو ہے نا میں تو پوری بات کرتا ہوں یہ بات کے علاج کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے ہیں اصل سوال یہ ہے ہی نہیں اصل سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کیوں جیل میں ہیں میاں نواز شریف نے ایسی کون سے خطا کی ہے جو جیل میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے تو بہت کچھ پتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اب تو آشکار ہو گئی ہیں نا کہ کن لوگوں کی وجہ سے نواز شریف جیل میں نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی کچھ نہیں کی ایک اچھے بھلے آدمی کے خلاف آپ پروپیگنڈا کریں جس نے اس ملک کی خدمت کی ہو اس کو آپ مطلب جیل میں پہنچا دیں اس کی وزارت عظمہ لے لیں اس کی بیوی جو ہے اس جہانے فانی سے چلی جائے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلا جائے اس کا وزیر خزانہ جو ہے وہ نا کردہ گناہوں کی وجہ سے وہ ملک میں نہ رہ سکے اس کے بچے نہ رہ سکے تو بیمار تو ہو نہیں ہے نا اور یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے کی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو لنڈن پلان میں موجود تھے وہ اس میں موجودہ حکومت کے بھی لوگ تھے طائر القاضری بھی تھے دیگر بھی کچھ اور تھے اور یہ جو چیف جسٹس صاحب جو سابق ہیں انہوں نے تو خود واضح کر دیا ہے نا کہ میں تھا یہ جو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی کبھی شیخ رشید کہہ رہا ہے کبھی فیصل وارڈا کہہ رہا ہے کبھی فلان کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے تو اب یہ بھی آشکار ہو گیا ہے ساکر مصار صاحب چیف جسٹس سے اس وقت آپ لوگوں نے یہ بات نہیں کی اب وہ نہیں ہیں تو آپ نے ان کے جانے کے بعد یہ سوفٹ ٹارگٹ ڈونڈ لیا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کرو اور دوسری بات سر یہ جن لوگوں کے ابھی آپ نے نام لیے ہیں عمران خان تحریل قادی یہ کیا کوئی جج تھے بھئی عدالت کے فیصلے پہ میاں صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے عدالت کے فیصلے کس نے کیے تھے عدالت کے فیصلے ساکر نصار نہیں وہ نہیں تھے کون سا فیصلہ کیا ساکر نصار نے سنیں ساکر نصار ہی نے کیے تھے سارے فیصلے اس کا کنٹرول تھا پورا چند مطلب کے میں پوری سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا سپریم کورٹ بڑا محترم عدار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو جتنا نقصان پچایا ہے جتنا بے عبرو کیا ہے اس شخص نے کیا یہ بات غلط ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ لندن کے اندر جب یہ گیا ہے تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اس نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ایز چیف جسٹس کیا یہ غلط ہے کہ اس کو ریسیو وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کاغ کیا کیا یہ غلط ہے وہ فنڈ ریزنگ کی تقریب تھی اپنی فنڈ ریزنگ کے ساتھ لندن میں ٹھہرا تو وہ کس کے گھر میں ٹھہرا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ فنڈ ریزنگ ان کا کام نہیں تھا اگر وہ گئی بھی تھے تو انہیں کیا اس بات کا خیال نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس ہے پاکستان کے قاضی الخزاق ہیں وہ کیا ان سے میں کہتا ہوں کہ کوئی مجسٹریٹ بھی جاتا تو یہ عرکت نہ کرتا جو انہوں نے کی ہے کہ پھلے ہم ایک پارٹی کا جھنڈا لے کے بیٹھ کے یہ الگ دیبیٹ ہے کہ ان کا کام تھا یا نہیں تھا سر یہ ایک الگ دیبیٹ ہے بالکل لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں کے اوپر لگا رہے ہیں اس کے ثبوت ہیں یہ دیبیٹ الہذا نہیں ہے یہ دیبیٹ الہذا نہیں ہے چیف جسٹس کا کام انصاف دینا ہے ڈیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنا نہیں ہے اس ڈیم کے لیے نوصر بازی کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ انصاف دے کر گئے بھئی اپنی طرف سے انہوں نے انصاف ہی دیا ہے جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں دیکھیں پینما کا جب فیصلہ آیا اس بینچ میں ساکب نصار صاحب نہیں تھے اور ابھی جو میاں صاحب جیل میں ہیں یہ ایکاؤنٹیبیلیٹی کوٹ کا فیصلہ ہے کہاں ہے اس میں کون سا فیصلہ کیا ساکب نصار نے میاں صاحب جب جیل میں گئے دیکھیں اس وقت عمران خان حکمران بھی نہیں تھے آپ لوگوں کی اپنی ہی حکومت تھی اور یہ جو پینما لیگز جس کی آپ بات کریں سر یہ کوئی اس میں لوکل فورسز تو نہیں تھی نا یہ تو ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا میاں صاحب کو جواب دینے کا موقع دیا گیا وہ مطمئنی نہیں کر سکے عدالت کو تو پھر وہیں جانا تھا نا جاہیں یہ اب کہتے ہیں نا کہ ہم حکومت میں نہیں تھے یہ بس دلانہ سوچ ہے یہ پکڑے جا چکے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ہوا تھا وہاں جو چینی صدر کو آنے نہیں دیا گیا تھا یہ جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں ترکی کے صدر کب بائی کارٹ گیا عمران خان نے اور طاہر القاضری نے انہوں نے جو قبر منائی جمہوریت کی اس وقت تو حکومت تو بظاہر ہماری ہی تھی نا لیکن سب کچھ ان کے آاتھ میں تھا لنڈن پنال پلان انہوں نے کیا تھا پروگرام میں شروع میں مشرق اور مغرب کو ملا رہے ہیں لیکن اگر آپ لنڈن پلان کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں یہی بات کر لیتی ہوں آپ کے خیال میں کہ عمران خان اتنے مضبوط تھے کہ طاہر القاضری کے ساتھ مل کر انہوں نے سازش بھی کر لی پلان بنا لیا اور ملک وزیراعظم کو انہوں نے جیل میں ڈلوا دیا اگر اتنی مضبوط ہوتے تو مارڈل ٹاؤن کیس میں طاہر القاضری اپنے لوگوں کو یہ جو مارڈل ٹاؤن نے قتل عام ہوا اس کا انصاف نہیں دلوا دیتے مارڈل ٹاؤن جو ہے وہ بھی لنڈن پلان کا حصہ تھا یہ بھی اس کی انویسٹیگیشن جس دن ہوگی میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں جس دن صحیح اس کی انویسٹیگیشن ہوگی یہ پکڑے جائیں گے یہ دونوں جنہوں نے لنڈن پلان کیا تھا جی بلکل انو نے کرایا تھا اور کس نے کروایا تھا اس رات کی ان کی تقریریں نکال کے دیکھیں جو کینیڈا سے کی ہیں یہ کس کی مدد سے کروایا تھا مجھے آپ ایک بات بتائیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا طاہر القاضری کے سیکٹی جرنل نے یہ نہیں کہا کہ لنڈن پلان ہوا تھا کیا علی حیدر رضا حبدی نے نہیں کہا کہ لنڈن پلان ہوا تھا آپ نے کہا انو نے خود کروایا تھا کس کی مدد سے کروایا تھا بھائی سی ایم اس وقت شباز شریف تھے ان کے انڈر پولیس تھی اور وہ اشاروں پہ کام کر رہی تھی عمران خان اور طاہر القاضری کے کس نے مدد کی ان کی بات یہ ہے بات یہ ہے اس ملک کی اب میں ہسٹری بیان کرنی پڑے گی نا پھر پوری کس کے کہنے پہ نہیں کیا تھا نہیں آپ کو سب پتا ہے سمجھ کیا جائیں گے بچہ بچہ جانتا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون اس ملک میں کیا کراتا ہے کیا نہیں کراتا آپ برائی رات نام یہ مجھے دیا صاحب نام لینا سر آپ پھر عمران خان کو ذمہ دار نہ کریں ان کو کہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں نہیں عمران خان عمران آپ اگر ہماری حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گی تو میں عمران خان کو کیوں نہیں کھر ٹھہراؤں گا میں نے کہا ہے لندن پلان میں جو لوگ بیٹھے تھے میں تو انہی کی بات کروں گا نا سر دیکھیں اگر یہ سازش تھی اگر آپ کہتے ہیں یہ سازش تھی تو پھر یہ کامیاب کیسے ہو گئی میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں کہ پھر بتائیں نا کیا ریاست جب تک اس میں ریاست کی سپورٹ شامل نہ ہو تو کیسے کامیاب ہو سکتی ہے یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریاستی ادارین کے ساتھ شامل تھے دیکھیں بھٹو کے خلاف فیصلہ جا تھا وہ بھی ریاستی نہیں کیا تھا نا محمد خان جو نے جو اس وقت زیاو لگ تھے ریاستی نہیں کی تھی نا ڈکٹیٹر تھے اس وقت جو بھی تھے زیاو لگ تھے یا ڈکٹیٹر تھے ڈکٹیٹر تو ایک تو نہیں آیا نا تو ریاست میں تو بہت سارے کام کی ہیں اور اس وقت کے چیز جسٹسز نے بھی بہت سارے کام کی ہیں جو آج ساکم نصار کرتا ایسی باتیں پہلے بھی کی تھی نا پھر آپ نے بھگتا تھا اب یاد رکھیں آپ کی حکومت نہیں ہے اب وزارت نہیں جائے گی اب کچھ اور بھی کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں بھگتا تھا تو کیا ہو گیا تھا بھائی میں نے تو آج تک اپنی بات سے پیچھے نہیں ہے میری بات تو سچی ثابت ہوئی نا بھگتنا تو پڑتا ہے تاریخ میں بھگتا انہی لوگوں نے جو سچ بولتے ہیں یہ جو چندے کٹھے کرتے ہیں نا یہ نہیں بھگتے یہ پہلے شاکست خانم کا چندہ علیمہ خان کی جیم میں سے نکلا ہے اب یہ والے چندہ بھی ان کی جیم میں سے نکلے گا اب یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ویسے اس ساری گفتگو میں نام نہیں لیا آپ نے کیا ڈر لگ رہا ہے کوئی پر جلتے ہیں کسی کا نام لیتے ہوئے یہ ابھی بھی ان سے مشکل وقت میں ضرورت ہے پڑ سکتی ہے ان کی نہیں نہیں مجھے یہ بتائیں میں تو بڑا ڈرتا ہوں آپ بہت بہت ہو رہے ہیں نا آپ لے لے نام میں نے تو شکایت ہی نہیں کی آپ شکایت جو شکایت کرتا ہے اس کو نام بھی لینا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے اس کو بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ سارا فراد ہویا ہے یہ الیکشن فراد ہویا ہے سب کچھ آپ کو پتا ہے الزام آپ لگا رہے ہیں تو بتانا بھی آپ کا فرض ہے آپ کو نہیں پتا میرا کام سوال کرنا ہے آپ کو نہیں پتا کہ میڈیا 24 گھنٹے تاریل خاضری کو دکھاتا تھا ایک سیکنڈ کا اشتہار نہیں ہوتا تھا آج کیوں نہیں دکھاتا مجھے سوال کا جواب دیں ابھی وہ ہیں نہیں سر آپ ایک کام کریں آپ حمد کریں آپ دھرنا لے کر آجائیں پھر 24 گھنٹے ہم آپ کو دکھائیں گے آئیں دھرنا لے کے آپ جی نہیں ابھی کیوں نہیں دکھایا تھا اس کو خادم حسین ریزوی کو جو جیل میں پڑا ہوا ہے پچھلی زفہ تو بہت دکھایا تھا اس زفہ کیوں نہیں دکھایا تھا وہ عدالت کا فیصلہ تھا کس نے منع کیا تھا عدالت نے عدالت کا فیصلہ تھا عدالت نے پہلے بھی فیصلہ کیا تھا دھرنے کے خلاف بھی کیا تھا اور سپریم کورٹ نے دھرنے کو کہا نہیں نہیں لیکن عدالت نے کبرش کرنے سے منع نہیں کیا تھا ساری باتیں گڈمیٹ کر دی ہیں آج آپ نے ذرا کرن صورتحال پر بات کرتے ہیں نا سر میاں صاحب کا علاج کیوں نہیں کرا رہے آپ دیکھیں کہ پی ایم لیول سے آپ کو ریکویسٹ انہوں نے آفر کی ہے برطانیہ سے وہ کہتے ہیں جو میاں صاحب کے ڈاکٹرز تھے ان کو انٹرٹین کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی ہے سر ریٹن فارم میں میاں صاحب کو آفر کی ہے اب کیا آپ کو اور زمانت چاہیے کیوں نہیں علاج کرا رہے بھر سیاست کر رہے نا آپ لوگ نواز شریف وہ شخص ہے جو آج بھی جیل میں ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر بھی اور اس ملک کے باہر بھی بہت سارے لوگوں کا علاج کرا رہا وہ بتاتا نہیں ہے وہ عمران خان نہیں ہے لوگوں کے چندوں سے چلتے ہوئے ہسپتالوں کا کریڈٹ خود لینا تو مجھے ایک بات بتائیں کہ علاج مریض کی مرضی سے ہوتا یا حکومت کی مرضی سے ہوتا مریض کی اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت ذمہ دار ہے کیسے ان کی وجہ سے نواز شریف جیل میں ورنہ نواز شریف نے اس ملک پہ حسانات کی ہے نواز شریف نے وہ کام مجھے بتائیں دوہزار تیرہ میں اس ملک کے کیا حالات تھے کیا چوبیس گھنٹے کام کر کے دونوں بھائیوں نے وزیر خزانہ نے جو کیا تھا وہ تجھ بھی نظر نہیں آرہا مجھے ذرا علاج پہ رہنے لیں آج سر آپ نے کہا کہ علاج علاج مرضی سے ہوتا ہے مریض کی لیکن آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ اور ہے مشاہد اللہ صاحب میاں نواز شریف ایک کنویکٹڈ شخص ہیں وہ آزاد نہیں ہیں قانون کے تحت ہی ان کو اجازت ملے گی نا کنویکٹڈ شاقب نصار اور عمران خان اور طاہر القادری کی سازش کے نتیجے میں کنویکٹڈ ہیں ورنہ اس کے اس ملکویں احسانات ہیں آج اگر انڈیا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تو وہ نواز شریف کی وجہ سے ہے اس نے ایکانومی ٹھیک کی ہے جو اب پھر بیڑا خرق ہو رہا ہے ویسے کمال کی بات ہے میاں صاحب دوسروں کا علاج کرا رہے ہیں ابھی آپ نے کہا اور کمال کی بات ہے کہ اپنا علاج نہیں کرا رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علاج نہیں کرا رہے ہیں اور اگر قانونہ خاصتہ کوئی لکھان ہوا تو حکومت ذمہ دار ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دونوں باتیں ایک ساتھ اپنا علاج اس لیے نہیں کرا رہے ہیں سنیں میری بات کہ اپنا علاج وہ اس لیے نہیں کرا رہے کہ یہ ان کا سر جھکانا چاہتے ہیں اچھا وہ نہ سر جھکائے گا نہ گھٹنوں کے بل بیٹھے گا اس نے کہہ دیا مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے انا کی جنگ ہے انا آگئی بیچ میں انا نہیں آگئی اصول آگئے ہیں اگر نواز شریف کے اصول نہ ہوتے نہ نواز شریف ان لوگوں کی طرح روٹی توڑا قلمدر ہوتا تو آج وزیر آزم ہوتا جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہی وزیر آزم بنتے ہیں انہیں ہی سب کچھ ملتا ہے میاں صاحب کی فیملی کہتی ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اور یقیناً ایسے ہی ہوگا سر لیکن اب اس صورتحال میں ترجیح علاج کو دینا چاہئے یا آپ لوگ ماضی میں فسے رہیں گے آپ لوگ سر تضحیق کر دی مزاک اڑا دیا مجھے ایک بات بتائے کہ انہ کے لئے علاج انشاء رہے ہیں یہاں تو ہوا بیلکل انہ نہیں ہے پچھلے تین مہینہ کیا کرتے رہی ہے یہ حکومت آج بھی سرکاسترک ریمارس دیتے ہیں تضحیق کرتے ہیں یہ ہوتے کون ہے یہ کرنے والے اب جو کرنا تھا وہ کر دیا یہ اس علیہ سے ٹھیک کرتے ہیں آگے نہیں بڑھنا یہ ٹھیک کرتے ہیں یہ پتہ ہی ہے کیوں کہ یہ کر رہے ہیں کام اس لیے کہ عمران خان نے کہا کہ میں انہیں تکلیف دوں گا میں ان کو رولاؤں گا وہ اس طرح سے تکلیف دے رہا ہے ظالم شخص ہے نا کم ظرف ہے عمران خان نے نیک تمناوں کا اظہار دیا ہے ناجائز طریقے سے جیل میں بھیجا گیا اب اس کو مزید تکلیف دے رہے ہیں کہ ہم تمہارا علاج نہیں ہونے دیں گے علاج کے لیے نکلو گے ایسے اسپطالوں میں لے جائیں گے جہاں پہ کارڈیاک کا علاج نہیں ہوتا پھر ان کے جو بھوکے ہیں وہ روزانہ الٹے سیدھے بیانات دیں گے عمران خان خود دے گا تو نواز شریف نے کہا جا میں نہیں کرتا اچھا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان نے جو نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے میاں نواز شریف کے لیے اور آپ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا آپ لوگوں نے آگے نہیں بڑھنا میاں صاحب کی صحت کو مزید نقصان پہنچوانا چاہتے ہیں آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے جو عمران خان نے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے تو جب عمران خان گیرا تھا تو نواز شریف نے نیک تمناوں کا اظہار نہیں کیا تھا وہ سیدھا ہسپطال گیا تھا اس کے پاس اس کی جا کے اعتمارداری کی تھی شباہ شریف نے ہسپطال گیا تھا اس کی تیمارداری کی تھی اپنی کمپین سسپنگ کر دی تھی آج تک کسی نے کیا یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے اپنے اپنی موریلیٹیز اور اخلاق کی بات ہوتی ہے یہ نیک تمناوں کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں مشاہدہ صاحب ایک کام کریں آپ کی ساری گفتگو سننے کے بعد نہیں آپ سے کہہ رہی ہوں سر آپ لوگ ایک کام کیوں نہیں کرتے آپ گامنٹ کو کہہ دیں جی ہمیں آپ کا علاج نہیں چاہیے اور اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے یہ بات بھی نہیں کہتے آپ لوگ دونوں طرف کھیل رہے ہیں نہیں دونوں طرف کا کیا مطلب ہے کہ علاج بھی نہیں کروارے مریض کی مریض کی مرضی سے علاج ہوگا حکومت کا کوئی کام نہیں ہے مریض کنوکٹڈ ہے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کہاں ہوگا اب مجھے ایک بات بتایا سنیں میری بات ابھی ان کا وزیر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ہر قسم کا علاج موجود ہے ہر قسم کی فیسلیٹی موجود ہے دنیا کی موڈرن ترین فیسلیٹیز موجود ہیں وہاں پہ آپ کا علاج کرانے کو تیار ہے یہ کہتے ہیں نا یہ تو کچھ دن پہلے تک تو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے کوئی ایسا ہسپتالی نہیں بنایا جہاں پہ کوئی فیسلیٹیز ہو تو اس حکومت کی کیا بات ہے سر جھوٹ ان کا ثابت ہو گیا آپ علاج کرالی بیاں صاحب کی زندگی بہت قیمتی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی ملک کے لیے بھی علاج کرالیں یہ بات کی بات ہے بات کی بات ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے دن پہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے علاج ہوگا تو لینڈن میں ہوگا اسے انتقام لیا جا رہا ہے وہ انتقام لیا جا رہا ہے وہ لینڈن میں ہو یا دبئی میں ہو یا سنگاپور میں ہو اس کا فیصلہ مریض نے کرنا ہوتا آپ نے نہیں کرنا نہیں امران خان نے نہیں کرنا کوئی بھی نہیں کر رہا امران خان نے یا گورمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب سنگاپور میں علاج کرائیں یا برطانیہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خواہش ہے دیکھیں سی ایم کے ترجمان شہباز گل سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملے انہوں نے کہا میاں صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں لندن میں علاج کرانا چاہتا ہوں تو خواہشات تو یہ آپ لوگوں کی ہیں ایک مریض ہے اس کا علاج نہیں کرارہے آپ پولیٹک شریف نے نواز شریف نے آپ یہ غلط بیانی کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں لندن میں علاج کر رہا ہوں سر آپ نے پھر یہ سنا نہیں یہ ڈاکٹر شباز گل نے خود میڈیا پہ آکے کہا ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے جس پہ مونس خواہش کا اظہار کیا ہے آپ نواز شریف کے حوالے سے بات کریں تو میاں صاحب نے ان کو کہا ہے سر میاں صاحب نے ان کو کہا ہے کوٹ کیا ہے انہوں نے کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہے مجھے آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ شباز گل کی یا فضیہ علیہ السلام کی یا شیر رشید کی ان کی باتیں آپ کریں گی ان پہ اضوار ہے ان کو تو ان کے گھر والے ان کے اوپر اضوار نہیں کرتے نواز شریف ان سے ملا بھی نہیں ہوگا ملے تھے سر ملے تھے یہ سارے جھوٹ بلتے ہیں یہ لاب ہیں یہ یوٹن لینے والے مرانہ تنویر کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ میاں صاحب لندن میں علاج کرانا چاہتے ہیں ان کا علاج لندن میں ہی ہوگا آپ کہہ دیں گے بھی جھوٹ ہے آپ دیکھیں آپ توشٹ نہ کریں توشٹ نہیں یہ بھی بھی آناتے ہیں آپ نے ماننا ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہے آپ مجھے پتہ آپ کو نہیں ماننا تو یہ بات میاں صاحب نے کیا شہباز گل کہہ رہے ہیں چلیں آپ کی مجھے اثر آپ نہ مانیں اس بات کو آپ کو اگر شہباز گل پہ شہباز گل پہ شہباز گل پہ آپ کو اضوار ہوگا سر سی ایم کے تجمعان ہے یہ خیصیت سے بالکل ان کی بات کو تو ہم سنیں گے آپ سنتی رہے نا ہم نہیں سنیں گے نا ہمیں تو مجبور نہ کریں نا ان کی سنیں ہم تو عمران خان خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں یو ٹرن کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور ہوگا میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے اصولوں سے پھر جانا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا لوگوں کو گمراہ کرنا یہ یعنی یو ٹرن ہے آپ نے آپ ان کا ریفرنس مجھے دے رہی ہیں سر آپ نے تردید کر دی میں ان کا ریفرنس قبول نہیں کرتا آپ نے تردید کر دی میں نے اس بات کو مان لیا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اصل میں چاہتے کیا ہیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے اب میں پوری حکومت کی بات کری ہوں کہ میاں صاحب لنڈن میں علاج کرانا چاہتے ہیں لیکن یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کھل کے بتائیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں پھر آپ وہی بات کر رہی ہیں میاں صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ میں فلان جگہ کرانا چاہتا ہوں میاں صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میاں صاحب اور نواز شریف یہ ہر مریض کا آج اگر دنیا بھر میں پاکستان کے لوگ علاج کراتے پھر رہے ہیں کیا عمران خان نے لندن میں علاج نہیں کرا تھا جب وہ گرا سا جیسے ٹھیک ہوا لندن کیا تھا علاج کر رہے ہیں نواز آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو لیکن اگر آپ نے پھر بھی یہی بات کرنی ہے تو آپ سو دفع کریں کیا لیگل کومپلیکیشن کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں وہ آزاد نہیں ہیں اگر آپ نے بھی تو علاج کرایا تھا میں سر آپ پہ کوئی کیس تھا آپ آزادی کے ساتھ گئے آپ نے اپنا علاج کرایا آپ واپس آگئے میری بات سنیں میری بات سنیں جب ایٹم بم کے دھماکے میاں نواز شریف کیا تھا وہ اب ایٹم بم پہ چلے گئے سر پھر بھی کنوکٹ کیا تھا ٹھیک اچھا تو لینا بیچ میں تو نہ بولے نا ایٹم بم کے جب دھماکے کیے تھے تو اس کے بعد ستائیس سال قید دے دی تھی اس جرم میں کہ بھئی ایٹم بم کے دھماکے تم نے کیوں کیے تو وہ ستائیس سال تو ابھی تک نہیں گزرے اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد وزیراعظم بنے تھے آرٹیکل فورٹی فائی بستماع دوا تھا جنہ مشرف کے دور میں ستائیس سال قید کے بعد بات سنیں میری بات باٹم لائن یہ ہے کہ ستائیس سال قید ہالیکاپٹر کیس ہائی جیکنگ کیس اور اس کے بعد وزیراعظم بن کے بھی سدارتی مافی کو بھی شامل اور یہ سارا اس وقت اس وقت بھی جھوٹ تھا آج بھی جھوٹ ہے اس وقت کا بھی کچھ میڈیا ان کے ساتھ تھا پرویز مشرف کا آج کبھی کچھ ان کے ساتھ ہے جس طرح آپ لوگ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان میاں نواز شریف کو مافی دے دیں وہی جو آرٹیکل فورٹی فائی ف کے تحت چونکہ ابھی جو آپ نے بات کی جنہ مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا تھا اور پتہ یہ آپ کے جو نون لی کے کچھ ہمدرد لوگ ہیں نا وہ یہ باتیں اخبارات میں لگ بھی رہے ہیں جمعیہ صاحب سے ملتے رہتے ہیں آپ نواز شریف کو چھوڑیں جو میڈیا کا حشر اس نے کیا ہے نا وہ آپ کو ماف کر دے تو کافی بات عمران کی اوقات نہیں ہے عمران نواز شریف سے پیسے لیتا رہا ہے عمران نواز شریف سے پلٹ لیتا رہا ہے عمران کے ہسپتال کے لیے پچاس کروڑ دی ہے نواز شریف نے عمران کے ہسپتال کی زمین دی ہے عمران نے جب وہ جلن سے جدہ میں تب بھی پیسے لینے جاتا تھا وہ کیا نواز شریف کو ماف کرے گا میں وزیراعظم نے عمران کی بات عمران اس کا تو نواز شریف کے سامنے ہمیشہ ہاتھ پھیلا رہا ہے لینے والا کسی کو کچھ دے سکتا ہے میں ان کے عمران کی بات کر رہی ہی کیا بات کرتی ہیں ان کا جو عمران ہے وزیراعظم کے طور پر عمران کیا ہے عمران ان کا امپیر کی انگلی پر بیٹھے ہیں وہ ان کا اپنا عمران نہیں ہے اچھا آپ کی یہ باتیں کرنے سے ان کا آئینی سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا اگر ان لکشن کے نتائج تبدیل نہ ہوتے تو وہ وزیراعظم نہ ہوتے شاید علیہ صاحب یہ باتیں کرنے سے آئینی سٹیٹس عمران خان کا تبدیل نہیں ہوگا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان یہ ہیں ہو یا نہ ہو بھائی اس طرح سے تو آپ بھٹو کو بھی کہیں نا کہ وہ قاتل تھا کیوں نہیں کہتی آپ بولیں اسٹیٹس تو یہی ہے نا سپریم کورٹ نے سزا دی تھی تو بیسی سزا نواز شریف کو بھی دی ہوئی ہے مانتا ہے کوئی ماننے سے کچھ نہیں ہوتا لیگل اسٹیٹس سے کچھ نہیں ہوتا نواز شریف آئی جا کر ہے اب بتائیں بنایا تھا نا لیگل اسٹیٹس اس کا اس کو ستائیس سال قید دی تھی بنایا تھا نا لیکن عدالت نے ختم کر دیا تھا نا اس کو بھٹو صاحب کو سزا دینے کے بعد پر کیا کہا تھا جزیبار میں بات یہ نہیں ہے ختم کیا تھا یا نہیں کیا تھا بات یہ ہے کہ ان عدالتوں نے فیصلے کیا کیے تھے وہی فیصلے یہ بھی ہیں سمپل بات یہ ہے کہ ایک بے گناہ کو نواز شریف سنیں میری بات میری بات سنیں اب نواز شریف وہ ہے نا دو آزار تیرہ میں پتہ کیا حالات تھے اور اس کے بعد نواز شریف نے جو ٹیبل سٹرن کی وہ یہ تھی کہ خاروں خصمیں گھری فضاؤں کو رنگ و بھو کا پتہ دیا ہم نے اور کائنات ایک دشت ویرہ تھی گل بدامہ بنا دیا ہم نے اس بات کی سزا دی جارہی ہے نواز شریف کو شہباز شریف کو پرویز رشید کو دی گئی خاجہ عاصف کو دی گئی پوری حکومت کو دی گئی نتائج تبدیل کیے گئے اور کچھ لوگ جو روٹی توڑ قلندر ہیں ان کو روٹیاں کھانے کو مل گئی ہیں اور آج بھی مل رہی ہیں ان روٹی توڑ قلندروں کو آج مقابلہ نواز شریف کا روٹی توڑ قلندروں سے ہے اور روٹی توڑ قلندر تاریخ میں ہمیشہ ظلیل ہوئے اس دفعہ بھی ظلیل ہوں گے انشاءاللہ ایک تجویز حکومت کی طرف سے دی جارہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف پلی بارگن کر لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے نا وہ نیپ کو واپس کر دیں اور جہاں مرضی چاہے وہ چلے جائیں ہمیں انہیں جیل میں رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے یہ گومنٹ کہہ رہی ہے سر تو یہ تو شوٹ کٹ ہے لنڈن جانے کا لوٹی ہوئی دولت نواز شریف نے تو ایک روپیہ نہیں لوٹا اس ملک کو دیا ہے اس نے لیکن لوٹی ہوئی دولت کا اگر لینے کا شوق ہے نا موجودہ حکومت کو تو علیمہ خان مان چکی ہے سکسٹی سیون عرب روپیہ اس ماہ مان چکی ہے فٹی عرب روپیہ لے لینا ان سے شوقت خانم کے نام بے بھئی ان کے اوپر جو فانون اپلائے ہوتا تھا ان کو جرمانہ ہو گیا ہے ان کی پاپلی کافی سوڑا تھوڑی تھی اگر سنیں اگر لینے ہیں تو علیم خان سے لیں جانگیر ترین سے لیں نائی سی ایل والوں سے لیں ننڈک پر سے لیں ای او بی آئی والوں سے لیں لینے والے بنے تو صحیح اس آدمی نے اس ملک کی جی ڈی پی کو چھے کے قریب پچھایا اس سے لیتے ہو جس کو انیس ہزار پہ اسٹراؤک ایکسیم بلا اس نے نظر ہی کیا آ رہا اس سے لیتے ہو نظر تو یہ آ رہے کہ ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں یہ جن مچندروں کو لا کے بٹھایا انہوں نے پتا کتنے ہزار ارب کا نقصان کر دی ہے اس ملک کا یہ ملک سٹیگننٹ ہو چکا ہے اس ملک میں کوئی بزنس نہیں ہو رہا کوئی پراپرٹی نہیں بک رہی کوئی آدمی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جن کی یہ ڈرائیونگ کرتے رہے کل تک وہ بھی انہوں نے بھی ملک کر دیا پیسے دینے سے یہ جتنی پاور سے جتنے جوش سے آپ میاں ساپ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں یہ عوامی ایشوز پہ بھی ایسے ہی آواز اٹھا لیا کرے نا سر وہاں پہ آپ لوگ آپ پتہ نہیں کہاں آپ لوگوں کا دھیان ہے یہ عوامی ایشوز کے اوپر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مہنگائی پانچ سال کی بلن تری سطح پہ ہے بجری اور گیس کے بل بڑھتے جارہے ہیں مہنگائی بڑھتی جارہی ہے آپ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں یہ طاقت اس آواز میں نہیں ہے اب ذرا رکھ تو بریک تو مارے نا بریک بھی تو مارے نا تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں وہ تو ایک طرف رکھیں مجھے بتائیں کہ دو ہزار تیرہ میں آنے کے بعد ہم نے یہ مسائل ٹھیک کیے تھے یا نہیں کیے تھے ہمیں کس بات کی سزا دی گئی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے ابھی عوامی شریف پہ بھی تو بات کریں آپ آپ پھر کہہ رہی ہیں ملہ آپ لوگ گند پھیلائیں ہم صاف کرتے رہیں سر جو آپ نے کام کیا اس کا مینڈک لے کر آئے تھے آپ نے کام کر دیا اب آپ آپ اپوزیشن میں ہیں نواز شریف نے پھیلائی آواز گند پرویز مشرف کا پھیلائی آواز گند نواز شریف نے صاف کیا اب عمران خان کا پھیلائی آواز گند ہم صاف کریں گے آپ اپوزیشن کے طور پہ آواز تو دیں گے اور انقریب کریں گے انقریب عوام کے یہ قہر کا شکار ہونے والی ہے آپ کیسے کریں گے مشاہد علیہ صاحب یہ جو اتنا مرسی ہے ابھی آپ نے پڑھا ہے سر آپ نے یہ جو ابھی ابھی خود ہی تو کہہ رہی ہے کہ آپ کرتے نہیں ہے میں بتاتی ہوں میں آپ سے پوچھوں گا نا آپ بتائیے گا نا مجھے کیسے کریں گے آپ سے پوچھ لوں گا اگر ہمیں نہیں پتا تو آپ ٹریننگ فرما دیجئے گا ہماری پھر آپ کیوں گا لیے کیسے کریں گے اور کیسے پھر مت کریں نا یہ سوال کے کیسے کریں گے میری اگلی بات تو سنیں گے ہم نے پتا ہے کیسے کرنا ہے مجھے پتا ہے یہ آپ کو گھمانے کا فن بہت اچھا آتا ہے میری اگلی بات سن لیں یہ جو اتنا مرسیہ بھی آپ نے پڑھا ہے مشاہد علیہ خان صاحب اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ آئی آر آئے کا سروے آیا ہے جس کے مطابق 57% لوگوں نے وزیر آزم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کیا اپوزیشن کی کریڈیبیلیٹی اتنی لو ہے کہ اس صورتحال میں بھی گورنمنٹ کی ریٹنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے ریٹنگ پڑھ رہی ہے نا اس کا مطلب ہے بڑا اچھا ہو رہا ہے نا پورے ملک میں سر رونے کی ضرورت کیا ہے بھلے لاکھوں لوگ بے روز بھار ہو چکے ہیں بڑا اچھا ہو رہا ہے کسی کو ایک مکان نہیں ملا سوائے عثمان بوزدار کے عثمان بوزدار وہ آپ نے پڑھا ہوگا بچون میں کہ غم نداری بوز بخر غم نہ ہو تو بکری پال لو یہ بوز جو ہے نا بکری کو کہتے ہیں اور بوز سے بوزدار نکلا ہے سمجھ گئے ہیں آپ تو وہ عمران خان نے اصل میں تو کیا یہ تھا کہ جی پنجاب کو بھی میں بنیگالہ سے بیٹھ کے چلاؤں گا اور وہ محمود خان کو جو بنایا اس کو بھی لیکن یہاں پہ تو غم نداری بوز بخر ہو گیا نا وہ بکری کبھی کھیتوں میں جا کے کھیتوں میں کر رہی ہے کبھی لوگوں کے پتے مطلب کے کھٹ رہی ہے لوگوں کی سبزیاں ان نکال کے پھیک رہی ہے یہ آپ کے لوگوں کے بوٹ سے ہی ہوئی ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی مقبولیت بڑھ گئی ہے مقبولیت بڑھ گئی ہے مجھے بتائیں مقبولیت بڑھ گئی ہے تو 5.79 سے جی ڈی پی جو ہے تو مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ایف بی آر کا شارٹ فال 247 عرب کیوں ہو گیا ہے اگر مقبولیت بڑھ گئی ہے تو روپے کی قیمت جو اس حاق دار میں اس کا آپ کو جواب بتایا تھا وہ 140 روپے کیوں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ سٹاک ایسینج میں تباہی کیوں پھیلی ہوئی ہے مقبولیت بڑھ گئی ہے تباہی پھیلانے کے بعد بڑی ہے تباہی کے چکر میں مقبولیت بڑھ دی ہے آپ نے کبھی ایکانومس کو پڑھا ہے آپ نے نیو جارکر کو پڑھا ہے آپ نے بلوم برگ کو پڑھا ہے آپ نے آئی ایم اکھوئی روپورٹیں پڑھی ہیں آپ نے ایشینڈ ڈیولپمنٹ بینک کی روپورٹیں پڑھی ہیں یہ پتہ نہیں آئی 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 کہاں سے لیا ہی آپ نکال کے اچھا یہ سروی آپ نہیں مانتے یعنی کہ آپ نے دور میں جو ان سروی پر بات کرتے تھے وہ آپ بھی پرٹینڈ کر رہے تھے ہمارے دور میں ہمارے دور میں دنیا کے تمام سروی کرنے والے ہمارے ہاں میں لکھ رہے تھے کسی ایک کی بات نہیں تھی بلوم برگ کیا لکھتا تھا یہ پرائیم سروی کرنے والا ہی دارہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اس گورنمنٹ کو مزید کچھ سال دینے چاہیے اس سروی میں عوام نے یہ کہا ہے آپ لوگ تو دوسری بات کر رہے ہیں عوام کی تو سنیں وہ کیا کہہ رہی ہے سروی کے مطابق دینا انشاءاللہ اگر پہننے کو کپڑا مل گیا اس ملک میں کسی کو تو ہمیں پکڑ لی جائے گا تو جن میں اعتجاز کرنے کی پیسے کی نہ ہو تو وہ ایسی کہیں گے دیں ان کو موقع دیں آپ لوگ کہتے ہیں اعتجاز کریں گے پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں ابھی ہم موقع دیں گے اعتجاز کرنا ہے تو آئیں بھار کیا ڈر ہے عوام خات نہیں ہوگی ہم نے کہیں نہیں کہا آپ اپنے پاس سے اگر کہیں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اعتجاز کریں گے آپ نے ابھی آپ ہی کے کسی لیڈی شباہ شریف نے شاید یہ بات کی کہ سات ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چل سکتی مجھے بتائیں کہ کس دن کا اور کس نے کہا ہے آپ اعتجاز سر آپ ابھی شروع میں کسی پروگرام میں کہہ چکے ہیں ہم جب کہیں گے ابھی کہاں شروع میں پروگرام میں اعتجاز کرنا ہے نہیں کرنا ہے نوامی شوز پہ ہم نے جب کرنا ہوگا باقیدہ اعلان کر کے کریں گے لیکن حیلہ صحیح یہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے ویسے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ملک کے وزیر عظم عمران خان اور ان کے وزراء یہ اپوزیشن کے ساتھ ان کا اتنا سخت لہجہ کیوں ہیں اب میری بات سنیے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ذاتی دشمنی نہیں ہیں آپ دونوں پارٹیز نے دس سال کی پارٹنرشپ میں ساٹھ ارب روپے کا اس ملک کو مقروض کر دیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تبدیلی کا نعرہ ان کی وجہ سے متاثر ہوئے ابھی تک تو ملک ٹیک آف کر چکا ہوتا کتنا ظلم کیا ہے ویسے آپ لوگوں نے سر بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے تو ایک روپے کا بھی قرضہ نہیں لیا نا آپ میں مجھے بتائیں کہ ہماری ایوریج نکال لیں آپ چھوڑیں دس سال کو آپ پانچ سال کی بات کریں ہم نے پانچ سال میں کتنا قرضہ لیا انہوں نے سات مہینے میں کتنا قرضہ لیا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی آپ کے بال کھڑے ہو جائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے ملک کو کہاں پہ پہنچا دیا ہے وہ کہتے ہیں آپ کا قرضہ واپس کرنے کے لیے لیا ہم نے جو اتنا آپ نے قرضہ مرد دبو دیا اس ملک کو آپ نے تو کیا یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو ری پیمنٹ کے لیے قرضے لے رہی کہ ہم نے ری پیمنٹس نہیں کی تھی آپ ذرا حساب کتاب نکالیں ابھی آپ کو پتا لگے کہ ہم نے مشارف اور اس سے پچھلی حکومتوں کے کتنی بھی پیمنٹس کی یہ ایک سسٹم ہے حکومتیں لیتی ہیں دیتی بھی ہیں دیکھنے یہ ہے کہ ہم نے اگر قرضہ لیا ہے سنیں میری بات ہم نے اگر قرضہ لیا ہے تو ساری دنیا اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کام کر کے دکھایا وہ کام تو نظر آ رہا ہے سب کو آپ کا اور ہم گنوا سکتے ہیں ہم کوئی ان کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ساڑھے تین سو ڈم بنائیں گے اور ایک ڈم نہیں بنا سکے ٹھیک ہے ایک بات پھر بریک لینی ہے مجھے کہ وزیراعظم خوشخبری سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سبر کر لیں بیرونی سرمایہ کاری آنے والی ہے تو یہ جو اس گارمنٹ کے دو سو دن مکمل ہوئے ہیں تو مشارف صاحب اس خوشخبری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ان کی نیت اور کوششوں کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے مشکل آلات میں بھی عوام کو ہوف دے رہے ہیں عمران خان ہوفی د Prison اگر عوام کا پیٹ بڑھ گے عوام کے مکانوں کو گرا کے ہوف دے رہے ہیں عوام کے کاروبار بند کر کے ہوف دے رہے ہیں سٹاک ایکچینج کو گرا کے ہوف دے رہے ہیں ڈالر کی قیمت کو بڑھا کے ہوف دے رہے ہیں تو ہوف لے کے کھانا شروع کر دائیں ہے ہیں عوام پھر یہ ہوف خود کیوں نہیں کھاتا بنی گالہ میں بیٹھ کے یا عوام کو کیوں کھلا رہا ہو اپنے لوگوں کو کیوں نہیں کھلاتا یہ ہو جو ہے نا جب تک یہ علیمہ خان سے پیسے برامت نہیں کرے گا عزمہ خان سے اور اپنے حالی موالیوں سے اور اپنے یہ سارے پیسے عمران خان کے ہیں کہ میری بات یاد رکھے گیا ہمان ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ جب تک یہ پیسے عوام کو واپس نہیں کریں گے جو قانون اپلائے ہونا تھا علیمہ خان پہ وہ ہو چکا ہے ان پہ جرمانہ ہو چکا ہے وہ کوئی پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہی اور جو آپ امید کی بات کریں آپ کو امید نہیں ہے انیس مارچ کو کہ میاں صاحب کو بیل ہو جائے گی امید پہ دنیا تائمی ہے جو پبلک آفیس ہولڈر بات یہ ہے کہ پبلک آفیس ہولڈر حسن اور حسین پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں کبھی کیا مریم رہی ہے کبھی ان کو کوئی سزا ہوئی ہے کیا ان کو کوئی سزا ہوئی ہے سر آپ بھی کیا بات کیا لوجک دیا آپ نے وہ دونوں کیوں بیٹھے ہیں میں باہر سزا بابا رہمتے بابا رہمتے بابا رہمتے بابا رہمتے تو علیم خان کے کیس کو ٹھیک کر کے گیا ہے نا ٹھیک اور بابا رہمتے نے تو عمران خان کو بھی صادق اور امین ڈکلیئر کیا نا وہ یہی کہتے ہیں کہ سرٹیفائید صادق اور امین ہوں جس نے اس نے بابا رہمتے نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا اس دن عمران خان کو ٹیرن وائٹ بہت یاد آئی ہوں گی صادق اور امین ہے نا وہ انہیں اپنے بہت سارے کرتوت یاد آئے ہوں گے ایک ہی بندہ ہے ایک کس کروڑ میں جو صادق اور امین ہے اور یہ اس شخص نے جو ان کی پارٹی کا آج ورکر بنا ہوئے آج مانٹریال میں بیٹھا ہوئے چندے کٹھے کرتا پھر رہا اس نے سارے کھا جانے دس ہزار ڈالر اس نے وہاں پہ ہوتل میں ٹھرنے کے لیے مجھے ایک ایک بات پتا ہے آپ آپ کس سے بات کر رہے ہیں نہیں مجھے تو پتا ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے لیکن جو سوال وہ کرتی ہوں نام لینے والا وہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اب میں بریک لے لوں بریک کے بعد پھر مزید بات کریں گے جو جواب دینا ہے وہ نہ دیجے گا وہ میرے پر ڈال دیجے گا کہ میں جواب دوں بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ اچھا مشاہددہ صاحب اب 19 مارچ کو میاں صاحب کی ہیرنگ ہے تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ لوگوں کی دیکھیں میاں صاحب نے تو بابا رحمتے کی عدالت کا فیصلہ بھی مان لیا تھا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ عدارے جو ہیں ان کے فیصلے غلط ہوں یا صحیح ہوں وہ ماننے پڑیں گے اس ورنہ ریاستے چلتی نہیں صرف حضرت جیسے بابا رحمتے کا جس نے فیصلہ مان لیا ہے وہ جو ان اس کو ہوگا انشاءاللہ وہ بھی مان لیا ہے لیکن مجھا امید یہ ہے مجھا امید یہ ہے کہ بابا رحمتے جیسے لوگ چونکہ اس وقت عدالت میں نہیں ہے تو عدالت میں فرق کافی پڑ چکا ہے اللہ بہتر گرے گا مشاہدہ صاحب لیکن اگر ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ سے بھی میاں صاحب کی جو بیل ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر علاج کیسے کروائیں گے پھر انہی پاکستانی ہسپٹلز میں علاج کروانا پڑے گا نا سر علاج کو چھوڑ دیں کیسے چھوڑ دیں بیمار ہے وہ وہ جیل میں رہیں گے علاج نہیں کرائیں گے میں وہ جیل میں رہیں گے آپ اس کی فکر آپ پورے لقصان پہتانے کو تیار ہیں نہیں 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 آپ فکر نہ کریں کیسے فکر نہیں کریں ہمارے صاحب مزیر آدم ہیں اللہ کا عذاب نازل ہوگا آپ ان لوگوں کی فکر کریں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا کہ ایک بے گناہ کو ایک موسن کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا وہ پورا پاکستان اس کے پیچھے کھڑا وہ اس کی فکر کر لے گا آپ فکر نہیں کریں سر ویسے یہ انکار کی مرضی کر لیں عوامی طاقت جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت کوئی بابا رحمتے کوئی اور اس طاقت کو چھین کا دکھائے لیکن اگر علاج نہیں کرایا تو وہ مزید بیمار ہو جائیں گے اللہ نہ کریں خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہو جائے گا یہ سپریم کورٹ میں کیس کمزور نہ ہو جائے اس کیے تو نہیں کر رہے آپ سب یہ وہ تو عمران خان کہتا ہے نا میں رولاؤں گا میں انہیں تکلیف دوں گا آج تک دنیا میں کسی شخص نے یہ بات نہیں کہی ہوگی تو وہ رولا رہا ہے تکلیف دے رہے دینے دو سر ایسے اگر پہلے علاج کرا لیں اس کے بعد یہ سیاست کر لیجئے گا نواز شریف فولادی آدمی ہے وہ تمام ستم سہتا رہے گا سر نہیں جھکائے گا میری بات یاد بلاول بھٹو کی جو میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا کوئی سیاسی ایجنڈا تھا چونکہ میاں صاحب تو کافی عرصے سے جیل میں بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں تو وہ ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے تو ایسی کیا تبدیلی آگئی کہ اچانک ان کو ملنا یاد آگیا کیا منی لانڈرنگ کیسز نواز شریف کو سادہ دے دیئے نواز شریف جو ہے جس نے اس ملک کو چار چاند لگا ہے وہ جیل میں ہے اور جس نے اس ملک کو تباہ کیا وہ وزیرانم بنا بیٹھا آپ نے خام خام اتنے جذباتی ہو گئے میں نے پیپلز پارٹی کے منی لانڈرنگ کے کیسز کی بات کی تھی وہ بھی نہ کریں آج یہ اچھے لگ رہے کل کو ان کو میرے پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے کہا کرپٹ ہیں یہ کرپشن کی بنیاد انہوں نے رکھی سر ویسے کیا چیز ہے مفادات بھی کہ آج آپ ان کو فیور کریں بات یہ ہے میں فیور نہیں کر رہا آپ میں نے پیری بات نہیں سنی آپ کو بھی ہے نا سوال پہ سوال کرنے کا جب مسئلہ حال نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی آپ اعتصاب کریں ثابت تو کریں ثابت کیے بغیر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو وہ اس وجہ سے یہ کارم کر رہے ہیں ہم بھی کہہ رہی ہوں نواز شریف سے کہیں نواز شریف سے اظہار امدردی کرنے گئے ہیں آپ کو بھی جانا چاہیے ان سے ملنے کیا اس ملک کے لیڈر نہیں ہے کیا نواز شریف کی وجہ سے اس ملک کے ہر شخص کو فائدہ ہوا ہے جب دو بڑے سیاسی لیڈر ملتے ہیں تو سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں یہ باتیں آپ ہی لوگ کرتے ہیں آپ دیکھیں ہیں جیسے نئے مساق جمہوریت کیا آپ بات کر رہے ہیں پھئی وہ پرانے کا کیا ہوا جب میاں صاحب کالا کورٹ پہن کے عدالت پہنچ گئے اور پیپس پارٹی نے بلوچستان کی حکومت گرا دی اس مساق کو ہم کیا نام دے مساق مفادات وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ جو ہے نا جو تاریخ میں بہت ساری باتیں اس سے بھی پہلے ہوئی تھی جس کے نتیجے میں مساق جمہوریت ہوا کی بات دورائے جا رہے ہیں ہم کو نشائی نہیں ہیں ہم نے اگر غلطیاں کی ہیں تو ہم ان غلطیاں سے سیکھ کے نیا مساق کرنے کے چکر میں وہ کہتے ہیں اگر اس بچے میں جا کے بات کیا تو بڑی اچھی بات کیا جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں آپ ختم کرتے ہیں مفادات کے لئے اگر مفاد ہی لینا ہوتا تو کئی اور نہ بیٹھے ہوئے ہوتے ٹھیک اچھا آپ نے مشاہدلہ صاحب معصوم صرف نبی ہوتے باقی سب غلطی کرتے ہیں ٹھیک کہہ رہے آپ تو اگر غلطی کو کوئی اساس کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو اسے تانے نہیں دینے چاہیے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں کرپشن کی غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ بھی معافی مانگ لیں تو مانگیں گے نا بھائی مساق جمہوریت پڑھا آپ نے جی کرپشن کی بات کہیں پہ بھی نہیں ہوئی نواز شریف نام پرید مشرف دس سال میں ایک روپیہ ثابت کر سکا نہ کوئی اور ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس لیے کہ اس نے کرپشن کی نہیں وہ دینے والا لینے والا ہے ہی نہیں ہے ٹھیک کیا یہی وجہ ہے اعتزاز احسن نے بلاول بھٹو کو یہ کہا کہ ہوشیار رہیں یہ انہوں نے مشفرہ دیا انہوں نے کہا کہ جب یہ میاں صاحب کا مشکل وقت ختم ہو جائے گا تو یہ گلے سے پکڑ لیں گے تو یہ پی ایم 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 پر اتنی بد اعتمادی کیوں ہے اعتزاز احسن کی بات کر رہے ہیں یہ کل کی بات ہے اعتزاز احسن نے بیگم کلسون نواز کی بیماری کے لیے کیا کہا تھا اور جب وہ اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئی تو یہ معافی مانگتا پھر رہا تھا آپ اس آدمی کی بات کر رہی ہیں مجھ سے آپ کے اتحادی ہے تو نہیں کل کو یہ پھر معافی مانگتا پھرے گا آپ کے نئے اتحادی ہیں کل کو یہ پھر معافی مانگے گا اب یہ پارٹی کو مشکرہ دیا ہے انہوں نے کل معافی مانگی ہے اس نے آج پھر وہی عرکت کر رہا ہے کل معافی مانگی ہے ابھی پھر وہی بات کر رہا ہے آخری ایک دو سوال کر لوں سر اب تو کم ہی ہوگا ٹائم تو ان کے پاس بھی کم ہے ٹائم ان کے پاس بھی کم ہے یہ جو اوپر بیٹھے وہیں نہیں بھی بتائیں کہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے آپ کو کس نے بتایا عوام جو ہے نا عوام کا جو لوا ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ گرم ہو چکا ہے اور اب سونامی کا رخ بنی گالا کی طرف ہوگا سر یہ آپ نے خودی کو عوام سمجھ لیا ہے جس طرح آج آپ کا لاوہ اُبل رہا ہے لاوہ تو اُبل رہا ہے عوام ہمی ہیں اور کون ہیں اگر ہم عوام نہ ہوتے تو پچیس جولائی کو نتائج کو تبدیل نہ کیا جاتا ہم عوام ہیں یہ عوام نہیں ہیں جن کے جلسے میں ایک آدمی نہیں ہوتا تھا خالی کرسیاں ہوتی تھے اگر آپ سے سوال ہو ہم عوام ہیں آپ سے سوال ہو کہ پاکستان کا پرائیم نیسٹر کون ہے بتائیں کون ہے اس وقت پاکستان کا پرائیم نیسٹر کاغذبے عمران خان ہے ہاں بس باپ ختم ہوگی سدر کاغذبے سنیں پاکستان کا سدر کاغذبے پرویز مشرف بھی تھا پاکستان کا سدر کاغذبے سکندر مرزا بھی تھا ایوب خان بھی تھا یایہ خان بھی تھا جو شراب کے نصے میں دوت ہوتا تھا جس نے ملک توڑ دیا تھا اس وقت ہمارے آپ کے سب سے وزیر آزد کے کاغذب ہیں یہ بھی یایہ خان ثانی ہے مان لیں یایہ خان بھی یایہ خان بھی جو ہے صادق اور امین تھا ایک زمانے میں اب عمران خان بھی صادق اور امین ہے اور وہی عمران خان وہی عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت خطرہ جمہوریت کو نہیں بڑے بڑے ڈاکووں کو ہیں مودی سے بات ہو سکتی ہے لیکن اوام کا پیسہ چوری کرنے والوں سے نہیں ہوگی یا ڈیل دوں گا ڈاکو عمران خان خود ہے ڈاکو عمران خان خود ہے اس کے ارگرد تمام بڑے بڑے ڈاکو ہیں ساری جماعتوں کے چور اس نے اپنی پارٹی میں کٹھے کی ہیں ان کے گھر کے اندر سے چوری کا مال ایک سو سات ارب روپے برامت ہو چکا ہے وہ کس مو سے کہتا ہے وہ جھوٹ بول بول کے وہ سمجھتا ہے کہ میں یوٹن لیتا رہوں گا اور لوگ سمجھتے رہے ہیں اب لوگ سمجھ یہ ہیں ابھی کوئی ڈیل یا کوئی این آر او کی کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ بیک ڈورڈ چینل کی باتیں بھی چل رہی ہیں این آر او وہ دے ہی نہیں سکتا وہ تو عمران خان تو خود این آر او کے نتیجے میں حکومت میں آیا امپیر کی انگلی پہ بیٹھ کے بھائی تو پھر وہ این آر او کی باتیں کیوں کر رہی ہیں اہم مواقعوں پہ جب شباز شریف کا کیس تھا تب بھی کیا میاں صاحب کی ڈیٹ ہے انہیں اس مارچ کو ابھی بھی وہ کر رہی ہیں بات یہ ہے کہ وہ ہمیں دیتے مصابعت محمدی کا درس جن کے ہاتھوں میں شرابِ ارغمان کے جام ہیں وہ تو خود این آر او کر کے آیا ہے ورنہ وہ ساری زندگی وزیر آزم نہیں بن سکتا تھا وہ کیا کسی کو این آر او دے گا لیکن وہ اس لیے کہتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں نے لیا ہوا ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے این آر او دینے کی انہیں معلوم ہے آپ بھی انہی کے پاس جا رہے ہیں جو این آر او دیتے ہیں اسی لیے وہ بار بار بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ہم نے اگر این آر او لینا ہوتا تو جولائی دو آزار سترہ میں نواز شریف کا وزارت دوزمہ ختم نہ ہوتی ڈان لیکس بھی نہ ہوتا خادم رزوی بھی نہیں ہوتا بلکہ جیل میں ہوتا ہمارے دور میں خادم رزوی نے بند کیا ہوا تھا اسلام آباد امران خان کے دور میں خادم رزوی جیل میں ہے تو این آر او کس نے کیا سر انہی امران خان کے ایک بہتی قریبی ساتھی اور ان کے وزیر شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جھاڑو نہ پھرانا تو پھر قوم میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ڈکیٹیوں کا اس قوم کو خمیازہ بگتنا پڑے گا تو یہ اگر مگر سے لگتا نہیں شیخ رشید تو شیخ رشید تو اتنا گھٹیا چور ہے کہ وہ جیوںوں سے نال لینے والا آدمی اس کی باپ پتہ نہیں کس کس کی مثالیں دیتی ہیں یہ سارے حکومتی لوگ ہیں کیا اس کی یہ شیخ رشید وہی ہیں نا سنیں میری بات جو ایک دن کہہ رہا تھا کہ جی ایٹم بم کے دھماکے ہم نے کرائیں اور دوسرے سانس میں وہ کہہ رہا تھا جس دن ایٹم بم کا دھماکہ ہوا میں لندن بھاگ جائے وہی شیخ رشید ہیں نا بھائی کل تک جو ناموسے رسالت کی بات کرتے تھے آج جس کا خادم حسین ریزوی کا ساتھ دیتے تھے آج اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کل تک یہ پرویز مشرف کو وردی میں منتخل کرانے کی باتیں کرتے تھے اور ایسے سیاستان آپ کو ہردگا ہی ملیں گے آپ کی اپنی پارٹی میں بھی وہ اس میں لرزہ تاری ہو جاتا ہے ایک آخری بات ذرا اچھے نوٹ کے اوپر پروگرام کو ختم کریں کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے سر مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں پی ایسل کا پودا آپ کے دور میں لگا تھا اور اب یہ تناور درخت بن چکا ہے اور اب اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سارے جو میچز ہیں پی ایسل کے وہ پاکستان نہیں ہوں گے تو پاکستان کے امیج کو بحال کرنے کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ مشاہد علا خان صاحب بلکل جی یہ بہت بڑا ایک کام ہوا ہے پی ایسل کا پی ایسل کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں جو اب نیزلینڈ میں بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی بج گئے وہ بھی بج گئے لیکن نیزلینڈ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوا لیکن ہم نے اس کو بحال کر آئے اس میں نجم سیٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن کم ضرف لوگ جو ہوتے ہیں ان کے نمائندے بھی کم ضرف ہوتے ہیں جنہوں نے نجم سیٹی کا برین چائلڈ ہے لیکن اس کو اس کی افتتائی تقریب میں بھی نہیں بلایا یہ لوگ آج حکمران بنے بیٹھے ہیں اس ملک کے سر یہ آپس کے اختلافات چلتے رہیں گے پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے پاکستان کا فائدہ ہو پاکستان کا تو فائدہ ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے موسنوں کو جیلوں میں ڈالیں چاہے وہ نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو آپ کو کرکٹ سے بہت لگا ہوئے نجم سیٹی پاکستان نجم سیٹی کھیلوں کو بحال کرے اور آپ اس کو جناب وہاں پہ اس کے کھیل کے نزدیک نہ پھٹکنے دیں یہ کون سے پاکستان کی خدمت ہے یہ غلط بات ہے پاکستان اس طرح سے پروسر دنیا میں لوگوں نے اس طرح سے ترقی کی اچھے سر آپ کو کرکٹ سے بڑا لگا ہوئے کل فائنل ہے بتائیں آپ کی فیورٹ ٹیم کون سی ہے میرے اسلامواد میں رہتا ہوں میرے نزدیک پشاور ہے ویسے تو مجھے کرکٹ سے محبت ہے کوئی بھی جیتے کوئیٹا گلیٹی ایٹو کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے لیکن آپ نے اگر ایک ٹیم کا پوچھا تو میں چونکہ پڑا سی پشاور ہے میرا مطلب آپ کہتے ہیں فیورٹ پشاور ظلمی ہیں وہ کل جیتے گی آپ کے خیال میں یا جیتنا چاہیے جی انشاءاللہ چلیں ٹھیک بہت شکریہ میرا خیال یہی ہے مشاہد علا خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام شرکت کے لیے نونلی کے سیڈیا رانوما سینیٹر مشاہد علا خان پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارس نازف کو اجازت دیجئے اللہ لینے کے بعد